بسم اللہ الرحمن الرحیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل ترک نہ کرے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا کھانا پینا چھوڑنا اس کے لیے نبائی سے برکت ہے اور نہ کوئی فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے روزے کی حفاظت جھوٹ سے پرہیز کر کے کروں غیبت سے پرہیز کر کے کروں چغلی سے پرہیز کر کے کروں تاکہ روزہ صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ لزیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر کے ہم اپنے روزے کی حفاظت ضرور بھی ضرور کرنے کی صحیح جمیلہ کوششیں کاملہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ